السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے ڈریویٹیو فائنڈ کرنا ہے پہلے ٹائپ سے پہلے ٹائپ میں ہمارے پاس تین میتھڈ ہیں ان میتھڈ کے نام ہے فرس پرینسپل بھی اس کو کہتے ہیں بائی ڈیفینیشن بھی کہتے ہیں اور بائی ای بی انیشو میتھڈ بھی کہتے ہیں یعنی فرس میتھڈ ہے بائی ڈیفینیشن سیکنڈ ہے ای بی انیشو میتھڈ سیکنڈ تھرڈ ہے فرم فرس پرینسپل تو ہم نے جب derivative نکالنا ہوگا یہ تین نام ایک ہی method کے ہیں ہمارے پاس کیا ہوگا ہم کیسے find کرتے ہیں by definition find f-x from the definition of derivatives ہمارے پاس ایک function given ہوگا f-x if it exists can be found by the following four steps یعنی اس کا derivative اگر ہم by definition find کر رہے ہیں تو اگر وہ derivative exist کرتا ہے تو اس کو find کرنے کے چار steps ہیں step 1 میں ہم نے کیا ہوگا جو ہمارے پاس f-x given ہے اس میں ہم نے جہاں جہاں x ہوگا وہاں پہ delta x add کر دینا ہے یعنی f-x میں بھی ہم کیا کریں گے x کی جگہ پہ x plus delta x رکھیں گے یہ سب سے پہلا step ہوگا ہمارے پاس step 2 کیا ہوگا اب ہمارے پاس first equation f-x کی form میں ہوگی second equation ہوگی f-x plus delta x کی form میں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس second equation میں سے first والی کو minus کرنا ہے یعنی f-x plus delta x میں سے ہم نے جہاں given f-x ہوگا اس کو minus کر دینا ہے اب اس کو پھر simplify بھی کرنا ہے کیونکہ کچھ terms ہوتی ہیں جو same ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس cancel ہو جاتی ہیں پھر ہم نے third step میں کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے اس step کو simplify کر لیا ہے اس کو delta x سے divide کر دینا ہے اور پھر ہمارے پاس اس طرح کا expression ہوگا f-x plus delta x minus f-x divided by delta x تو یہ ہمارے پاس third step ہے یعنی جو ہم نے simplify کیا ہے second step میں f of x plus delta x minus f of x کو اس کو divide کر دینا ہے delta x سے step 4 میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے delta x سے divide کیا ہے یہ جو ہمارے پاس term بنے گی اس پہ ہم نے limit apply کرنا ہے limit delta x approaches to zero تو یہ جو ہمارے پاس term ہے اگر یہ ہمارے پاس limit exist کرے گی تو یہ f-k equal ہوگی یعنی کہ یہ ہمارے پاس derivative کی definition ہے یہ ہم لوگوں نے دیکھا بھی تھا یہ derivative کی وہ ہے اگر یہ limit ہمارے پاس exist کرتی ہے یعنی کہ اس کا کوئی finite answer آتا ہے اس طرح سے یہ چار steps کو follow کرنے کے بعد جو ہم derivative نکالیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں differentiation derivative find کرنا by definition or by initial method or first principle method اور کوئی بھی ہم derivative find کرنے کے لئے جو بھی ہم method use کرتے ہیں the method of finding derivative by this process is called differentiation by definition or by a-b initial method or from first principle ایک تو derivative نکالنے کے لئے ہم جو process use کرتے ہیں اس کو differentiation کہتے ہیں یہ ہم کیا کہتے ہیں the process of finding derivative is called differentiation اور differentiation جو ہم پہلے method سے نکالنے ہیں یعنی کہ جو ہم first method use کرنے ہیں وہ definition ہے a-b initial method اور first principle ہے تو جب بھی یہ تینوں method میں سے کوئی ایک بھی کہیں گے تو ہم نے یہی step follow کر کے derivative نکالنا ہے اب ہمارے پاس جو first example ہے اس میں derivative ہم نے find کرنا ہے ایک constant ہے ہمارے پاس c اس کا find کرنا ہے اور پھر ہمارے پاس x square ہے اس کا find کرنا ہے اور پھر ہمارے پاس f of x ہمارے پاس given ہے square root of x add x is equal to a ہم نے ان تینوں ان تینوں کا derivative find کرنا ہے اب ہم سب سے پہلے c کا find کرتے ہیں ہمارے پاس step 1 میں ہمارے پاس f of step 1 ہمارے پاس given f of x ہمارے پاس c کے equal ہے یہ ہمارے پاس first equation ہوتی ہے f of x plus delta x جب ہم add کریں گے تو اس side left side میں تو ہمارے پاس x تھا تو ہم نے اس میں delta x add کر لیا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس c ہے c کے بعد کوئی بھی x نہیں ہے تو ہم جب اس میں بھی add کریں گے تو ہمارے پاس یہ c ہی رہے گا یہ equation 1 ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس equation 2 ہو جائے گی second step میں ہم کیا کرتے ہیں f of x plus delta x میں سے f of x کو minus کرنا ہوتا ہے تو اب ہم step 2 جو کریں گے تو equation 2 میں سے ہم minus کر دیں گے equation 1 کو یہ ہمارے پاس second step ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کہ f of x is equal to c یہ given ہے ہم نے کیا کیا جہاں جہاں x ہوگا اس میں delta x add کر دینا ہے تو f of x میں ہم نے x plus delta x کر دیا ہے اب یہاں اس سائیڈ پہ کوئی x نہیں تھا اس میں کوئی change نہیں آئے گا تو ہمارے پاس c ہی رہے گا پھر second step میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو delta x x والی equation ہے اور simple f of x والی ہے f of x اس میں سے اس کو minus کرنا ہوتا ہے یعنی جو equation 2 ہے اس میں سے ہم minus کر دیں گے equation 1 کو تو جب ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس یہ equation بن جائے گی f of x plus delta x minus f of x اور right side پہ ہمارے پاس c minus c ہمارے پاس zero ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا آیا جب ہم نے اس کو simplify کیا f of x plus delta x minus f of x is equal to zero اب ہم نے کیا کرنا ہے third step کرنا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں divide ہی کرتے ہیں dividing by delta x delta x سے ہم لوگ divide کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس third step ہوتا ہے تو ہم دونوں سائٹ پہ اس equation کو divide کر دیں گے تو ہمارے پاس expression آ جائے گا f of x plus delta x minus f of x اس کو divide کر دیں گے delta x سے zero کو جب ہم delta x سے divide کریں گے تب بھی ہمارے پاس zero ہی آئے گا اب step 4 میں ہم کیا کرتے ہیں ہم limit apply کرتے ہیں تو اب ہم limit apply کریں گے limit delta x approaches to zero f of x plus delta x minus f of x divided by delta x اور اس سائٹ پہ بھی ہم limit apply کریں گے limit delta x approaches to zero اور یہاں پہ ہمارے پاس zero ہے اس میں تو کوئی delta x ہے نہیں اس لئے اس کی limit ہمارے پاس zero ہو گئے گی اور یہ ہمیں پتہ یہ کس کی value ہے f dash x کی value ہے یعنی کہ یہ جو limit ہے یہ ہمیں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں f dash x کو کہتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس کیا آگیا f dash x is equal to zero تو اس سے ہمیں کیا conclude کیے ہمارے پاس کوئی بھی constant value ہوگی f of x اگر کسی constant کے ایک ول ہے تو اس کا derivative ہمارے پاس zero ہوگا تو اس سے ہم نے کیا ثابت کیا جب ہم derivative لیں گے کسی constant کا تو ہمارے پاس وہ کیا آئے گا zero آئے گا ہم derivative کو اس طرح سے بھی denote کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی denote اب ہمارے پاس second step میں ہمارے پاس second example ہمارے پاس f of x value دی ہوئی یا ہمارے پاس x square equal f of x ہمارے پاس equal x square equal یہ ہمارے پاس equation 1 ہوتی ہے step 1 میں ہم کیا کرتے ہیں f of x میں ہم add x میں جہاں پہ x ہے وہا پہ x plus delta x کر دیں گے تو x plus delta x کس equal آجائے x plus delta x کا whole square یہ ہمارے پاس آجائے گا اب یہ equation 1 ہوتی ہے اور equation 2 ہوتی ہے step 2 میں ہم کیا کرتے ہیں آپ لوگوں نے equation 2 میں سے minus کرنا ہوگا equation 1 کو تو ہمارے پاس یہ step کرنے سے ہمارے پاس کیا آجائے f plus delta x minus f x آجائے گا اور right side پہ x plus delta x کا square minus x کا whole square اب ہمارے پاس f x plus delta x minus f x x plus delta x whole square 2 x delta x یہ آجائے گی value اور minus x square a plus b square kھول x square سے x square cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا delta x whole square 2 x delta x اور اگر ہم اس کو مزید simplify کریں تو ہمارے پاس ان دو terms में common آر delta x delta x اگر میں common لے لوں تو ہمارے پاس term رہ جائے delta x plus 2 x اب یہ ہمارے پاس step 2 ہو گیا اب اس کو اگر میں equation 3 کہہ دیتی ہوں تو 3rd step ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم نے equation 3 کو divide کرنا ہوتا ہے by delta x یہ ہمارے پاس term کو divide کرنا ہوتا delta x minus f x اور divide کر دیں delta x اور جب اس term کو right side delta x سے divide کریں گے تو delta x cancel ہو جائے ہمارے پاس رہ جائے delta x plus 2 x رہ جائے گا اب ہم step 4 میں کیا کرنا ہوتا limit apply کرنی ہوتی ہے اب ہم limit apply کریں limit delta x approaches to 0 f plus delta x minus f divided by delta x اور یہاں پہ بھی limit apply کریں limit delta x approaches to 0 delta x پہ بھی apply کریں گے 2 x پہ بھی apply کریں گے تو ہمارے پر 2 x delta x کے لیے constant ہے کیونکہ delta x نہیں آرہا تو اس limit ہمارے پاس وہ ہی آئے 2 x آئے گی لیکن یہ ڈیوالی ٹم ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 0 ہمارے پاس اس کا آنسر کیا آرہا 2 x آرہا اور یہ چیز ہمیں پتہ ہے کس کی ڈیفینیشن ہے یہ ہمارے پاس derivative ہوتا ہے تو f x ہمارے پاس 2 x کے equal آگیا اس کو ہم لکھ ہمارے پاس ایک ٹیسرا فنکشن ہے square root x ہم نے اس کا derivative نکال ہے at x is equal to a پی ہمارے پاس f x ہے تیسری example ہے ہمارے پاس f x کی value ہمارے پاس equal ہے square root x equal ہے یہ ہمارے پاس equation 1 ہو گئی اب ہم جب step 1 کریں گے x plus delta x اور یہ ہم پہ square root ہو جائے گا اب ہم simplify نہیں کر سکتے اس لئے ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اور یہ ہمارے پاس equation 2 ہوگی step 2 پہ ہم کیا کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے f plus delta x minus f x تو یہ right side پہ ہمارے پاس ہو جائے گا left side کو left side میں سے minus کریں right side کو right میں سے x plus delta x minus square root of x یہ آجے گا اب ہم نیس delta x third step divide کرنے سے پہلے ہم kia کریں گے اس numerator کو ہم nے rationalize کرنا تو rationalize کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ایک term سے multiply اور divide کریں اور وہ term x plus delta x plus square root of x اگر یہاں ہمارے پاس minus ہوگا تو plus سے multiply اور divide کریں گے اور اگر یہاں plus ہوتا تو ہم پہ minus سے a minus b a plus b یہ بن رہا اور یہاں پہ ہمارے پاس term ہمارے پہ رہ جائے گی تو ہمارے پاس بنے گا f of x plus delta x minus f of x یہ term بن جائے گی یہاں سے ہم اس کو کریں گے x plus delta x کا square بنے گا یہ اور x plus delta x کا square بنے تو یہ ہمارے پاس آئے گا یہ میں دوبارہ لکھ دیتی ہوں x square root of x plus delta x minus square root x یہ تھی term اس کو ہم نے multiply کیا تھا square root of x plus delta x plus square root x x and divide b ہم نے اس term سے x plus delta x plus square root x اس term سے multiply اور divide کیا تھا تو اب ہمارے پاس یہ rationalize numerator کو rationalize کرنا ہے تو اب یہ a minus b اور a plus b formula ہے تو یہ آجے گا x plus square root of x ka whole square root of x divided by square root of x plus delta x plus square root x so ہمارے پاس simplify ہو کے آئے گا f plus delta x minus f x آجے گا x plus delta x minus x ہو جائے گا اور denominator میں x plus delta x minus square root x یہ آجے square root x x plus delta x plus square root x یہ ہمارے پاس simplify ہو کے آئے گا اب third step ہم نے apply third step میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے third step میں ہمارے پاس ہوتا ہے ہم divide کرتے dividing by delta x تو ہم جب delta x سے اس term کو divide کریں f plus delta x minus f x کو divide کریں delta x تو یہاں delta x ہے یہ denominator delta x cancel ہو جائے تو تو ہمارے پاس آئے x plus delta x plus square root of x step 4 میں ہم نے کیا کرنا ہے limit apply کرنا limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f x divided by delta x here here we'll apply here limit delta x approaches to 0 1 over x plus square root x square root x now limit apply to delta x term 0 will be and the rest will be 1 square root of x plus square root of x and this will be 1 over 2 square root of x and this term is equal f x and we can write it that we have derivative of x has come 1 over 2 square root of x and if we find this term derivative at x is equal to a then we will put x there a so f a will 1 over 2 square root of a root 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 root